جی اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں تین کام ایسے کرنے ہیں زندگی میں جن سے ہماری عزت بڑھے گی ہم کامیابی کے طرف جائیں گے اور تین کام چھوڑنے ہیں تین چیزیں سب سے پہلی بات ہم اگر ہم کہیں تو آج کل کے دور میں ایک دوسرے کو ہم معاشرے میں زلیل کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمیاں نکال کے معاشرے میں اس کو اچھالتے ہیں اس سے کیا ہوگا جو سامنے والا ہے جس کی ہم کمیاں نکال رہے ہیں اس کا دل دکھ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اگر تو وہ گریب ہے تو ہی ہم اس کی نکالتے ہیں اگر ہم امیر ہیں تو اس کی معاشرے میں ہم اچھالتے نہیں ہیں اور نہ وہ کسی کی سنتا ہے اور نہ کسی کی اتنی حمد ہوتی ہے کہ اس کو سامنے کچھ بتا سکے تو گریبوں کا دل جس میں اللہ بستا ہے اس کو ہم توڑ دالتے ہیں تو ایک ہم یہ نہیں کریں اور دوسری چیز ہم جھوٹ کا سہارا لے کے اپنی آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کے آپ لمبے سمیتا کھوش رہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جھوٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں اور جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس لیے ایک بار آپ سچ بولو آپ کی عزت بڑھے گی آپ کی ایمیج بڑھے گی آپ کا کریکٹر بنے گا صرف کیا کرنے سے سچ بولنے سے تیسری چیز دھوکہ نہیں دیں گے ہم کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیں گے چاہے کاروبار ہے چاہے کوئی بھی کام ہے چاہے appointment ہے کسی سے چاہے بیماری کا ہے جو بھی کچھ ہے جھوٹ نہیں بولنا کیوں ایک سچ بولنے سے ایمیج بڑھتی ہے ریسپیکٹ بڑھتی ہے ایک جو آپ کسی کو عزت دیتے ہو اور تیسری چیز جب آپ کسی سے اپنی ایمیج مارچرے میں ایسی بناتے ہو کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا کیونکہ سامنے والا بھی آپ کو اسی حساب سے پھر ٹریٹ کرتا ہے دیکھو ایک ایگزمپل ہے آپ لے لیں اپنی کسی کو بولنا نہیں ہے کہ مجھے جو ہے ہر دن میں کسی کو جھوٹ بولتا ہوں تو وہ بھی کہ اگر اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ آپ کو کچھ بولے گا نہیں کئی لوگ بولتے ہیں کئی لوگ نہیں بولتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو اگنور کرتا رہے گا کسی دن آپ سچ بولو تو وہ اگنور ہی کرتا رہے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جھوٹی بولتا ہے اور آپ سچ بولو کسی کے ساتھ ہر دن سچ بولو ایک دن جھوٹ بولو گے تو وہ اس پہ بھی بلیف کر دے گا اس کو بھی سمجھ لے گا کہ یہ سچ ہی ہوگا کیونکہ آپ سچ بولتے ہو آپ کی ایمیج جیسی بن گئی ہے اس کی نظر میں اس لیے برائی مہربانی اپنے معاشرے کو صدارنے کے لیے اپنی قوم اپنی نسل کو صدارنے کے لیے یہ چیزیں کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں کل آپ کا بچہ بھی آگے جھوٹی بولے گا کیونکہ اس نے آپ سے ہی جھوٹ بولنا سیکھا ہے آپ جب بچے کے سامنے بولتے ہیں جھوٹی کس میں بچے کو کوئی فون کرتا ہے بچے کو پکڑا دیا بولو ادھر نہیں ہے تو وہ سامنے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور کل جب آپ بچے کو بچے کو باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ آپ اس کو فون کرتے ہو پاپا میں وہ کہتا ہے ادھر سے وہ کہیں پب میں ہوتا ہے کہیں کسینوں میں ہوتا ہے کہیں ہوتل میں ہوتا ہے یا کہیں گھومنے گیا ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے پاپا میں تو گھر پہ ہوں یا پاپا میں تو فرینڈ کے ساتھ ہوں پاپا میں تو لائبریری ہوں تمہیں کونسا پتا ہے کہ وہ کونسی لائبریری میں ہے اس لیے اپنے آپ کو صدھاریے تاکہ آنے مالی نظل تم سے کچھ سبق سیکھ کے جائے